مہنگائی کا طوفان ہے جان لگا کر اسے کنٹرول کریں گے وزیراعظم شہباز شریف زیادہ آمدن والوں پر ٹیکس کا نفاظ سالانہ پندرہ کروڑ پر ایک فیصد بیس کروڑ روپے آمدن پر دو فیصد ٹیکس نافذ ایک سال میں پچیس کروڑ روپے کمانے والوں پر تین فیصد ٹیکس جبکہ تیس کروڑ روپے آمدن پر چار فیصد ٹیکس آئے حکومت سنبھالنے کے بعد دو راستے تھے الیکشن اصلاحات کر کے انتخابات کروانا پہلا راستہ تھا دوسرا راستہ سخت فیصلے کر کے ملکی معیشت کو سنبھالنا تھا اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا سیاست نہیں ریاست بچائیں کوئی اور شرط نہ آئی تو آئی ایم ایس سے معاہدہ ہو جائے گا کوئی سبز باغ نہیں دکھائیں گے سخت فیصلوں سے شارٹ ہم مشکلات آئیں گی کوشش ہے عوان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے وزیراعظم شہباز شریفی معاشر ٹیم کے اجلاس میں گفتر کو چھوٹی تاجروں اور ریسٹورونٹس پر فکس ٹیکس لگانے کا فیصلہ پاکستان اب ڈیفورٹ نہیں بہتری کی جانب جائے گا پونے چار سال میں 71 سال کے برابر کرز لیا گیا خسارہ پورا کرنے کے لیے پوری دنیا سے پیسے مانگنا پڑتے ہیں وزیر اخزان نام مفتا اسماعیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیار ایران سے بجلی کا معاہدہ ہو گیا منگل کو کابینہ میں سامنے لائیں گے پلوچستان کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ سو عرب رکھے گئے جب تک گوادر کے مسائل حل نہیں ہوتے ترقی بے مانی ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادر میں تقریب سے خطاب ماہیگیروں کے لیے دو ہزار انجن اور رہائشی کولونی کے لیے دو سو اکڑ ایرازی دینے کا اعلان امران خان حکومت نے عزر مبادلہ زخائر میں چھہرب ڈالر اضافہ کیا ان کی معاشر ٹیم کی پالیسی کا حال دیکھیں کہتے ہیں عوام چائے پینا کم کر دیں اسہ دمت فکس ٹیکس سے بڑی مشکلیں نکل جائیں گی دس فیصد ٹیکس سے سنتیں بند بیروزگاری بڑھ جائے گی شوکت تری جو پیسہ کماتا ہے وہ ٹیکس بھی دے خدا کے لیے کانے اسمبلی ٹیکس چوروں کی سفارش نہ کریں تحریک انصاف جو سرنگیں بچھا کر گئی انہیں عبور کر لیا بعض لوگ کہہ رہے تھے پاکستان سری لنکا بن جائے گا ملک کو سنبھال لیا مشکل حالات میں بھی ایسا بجڈ پیش کیا جس میں ہر طبقے کو ریلیف دیا گیا خاجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار اکھیا پنجاب میں غیر آئینی ہتھگنڈوں کا مقابلہ قانون کے مطابق کیا سیاسی ساکھ بچانے کے لیے خونی مارس کی باتیں کی گئیں ذاتی اناکی تسکین کے لیے داروں پر الزام تراشی کی گئیں بجڈ کا تمام عمل اناکی نصر ہو گیا کوئی عہدہ مستقل نہیں ہوتا اللہ کی توفتیق سے عوان کے خدمت کریں گے وزیراعلا پنجاب کا اسمبلی اجلاس میں اظہار اکھیا انٹر بینک میں ڈالر پچیس پیسے مہگا دو سو سات روپے اٹالیس پیسے پر بن پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ٹریڈنگ کے دوران سترہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار نو سو سے زائد پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ملک میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا راچی میں مصبت کیسز کی شرعہ پندرہ آشاریہ آٹھ پانچ فیصد ریکارڈ مردان میں شرعہ چار آشاریہ ساتھ سی 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 لاہور میں دو آشاریہ تین آٹھ فیصد تک پہنچ گئی پشاور میں کورونا مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ دو چار فیصد ریکارڈ مزید تین سو نو افراد محلق وائرس سے متاثر کراچی کے بجلی سارفین کے لیے بھی بری خبر ایک ماہ کے لیے بجلی پانچ روپے ستائیس پیسے مہنگی کرنے کی منظوری اطلاع آج صرف جولائی کے بلو پر ہوگا اپریل کے فیول ایڈجسمنٹ کی منظوری کا نوٹفکیشن جات سندھ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کی استعداد مسترد بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تین کروڑ سے زائد بیلڈ پیپرز چھپ چکے ہیں اب تک پچاس کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل اور پی سی بی کا پندرہ آرب روپے کا بجلی منظور وائٹ بال اور ریڈ بال کرکٹ کے لیے الگ الگ کونٹریکٹ دینے کا فیصلہ پچیس خواتین کرکٹرز کو سنٹرل کونٹریکٹ دیں گے کرکٹ فانڈیشن کے لیے بورڈ دس کروڑ روپے فراہم کرے گا شیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی پریس کانفرن موسیقی